مرد اور عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے مرد پہ حج فرض ہوتا ہے جب وہ صاحبہ استطاعت ہو جائے سورہ علی امران میں جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے اللہ کی راہ میں سفر کرنے کی تو وہ سفر اختیار کرے اور استطاعت سے مراد ہے کہ آنے جانے کا خرچہ وہاں رہنے کا خرچہ اور پیچھے اتنے دنوں کے لیے گھر والوں کا بھی خرچہ اور اس میں آپ ادھار اٹھا کے بھی حج کر سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ ادھار اتار لیں گے ظاہر ہے ہم لوگ بھی کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں مجھے بتائیں گے جو آج کل چار ساڑھے چار پانچ لاکھ رفے قیمت ہے یہ تو ہم پوری زندگی جب جوڑتے رہیں گے جب اتنا جوڑیں گے تو حج سات لاکھ کا ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر ظاہر ہے لوگ کیا کرتے ہیں کمیٹیاں ڈالتے ہیں اور کمیٹیاں ادھاری تو ہوتا ہے آپ شروع کی کمیٹیاں اٹھا لیتے ہیں بعد میں آکے ادھار آپ اتارتے رہتے ہیں استعداد تو آپ کے اندر ہوتی ہے لیکن یکمشت کی استعداد نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے اس طرح آپ حج کر لیں مرد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ یہ کر لیں عورت کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں کرٹیکل ایشو جو ہے وہ محرم کا ایشو ہے کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن اور تین رات کا سفر بغیر محرم کے کریں پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ محرم رشتے گنوائے کہ اپنا شوہر بیٹا اور باپ یا بھائی یعنی مرد کوئی ساتھ جائے گا اور ایک طریق جو ہے بخاری اور مسلم میں اس میں الفاظ ہیں کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر نہیں کر سکتی اور ایک طریق میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا کہ کوئی عورت سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو جہاد میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے اور میری بیوی حاج کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم جہاد پہ نہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حاج کرو تاکہ وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے تو یہ یعنی محرم والا کرٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے اور ظاہر ہے یہ بھی سیکس ڈسپلن کو منٹین کرنے کے لیے ظاہر ہے اتنا لمبا سفر ہے اتنی دور آپ جا رہے ہیں تو محرم کا احتمام کرنا چاہیے البتہ ایک ایک سیپشن اس میں ہے بخاری مسلم کی یہ دیس جب جامعہ ترمزی میں آتی ہے نا کہ کوئی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر امان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے تین دن اور تین رات کا سفر نہیں کر سکتی تو اس کے ساتھ امام ترمزی نے نا ایک بحث کی ہے کہ حاج کے سفر کے اوپر ہمارے فقہاں میں اختلاح پایا جاتا ہے کہ حاج تو اب فرض ہے اب اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے ساتھ کوئی محرم نہیں تو وہ عورت کیا حاج نہیں کرے گی تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں اہلِ کوفہ کی رائے یہ ہے اہلِ کوفہ میں حنفی بھی شامل ہیں اور صوفیانِ سوری بھی شامل ہیں کہ ایسی عورت میں حاج فرضی نہیں ہوگا جس کے پاس محرم موجود نہیں ہے کیونکہ محرم تو شرط تھی امام مالک آحمد بن حنبل ان کا موقف یہ ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ اگر دو شرائط پائی جاتی ہوں کہ حالتِ امن ہو نمبر ون اور نمبر ٹو کافلے کی شکل ہو یعنی وہ انڈیویجولی کسی غیر مارے مرد کے ساتھ نہ ہو ایک کافلہ ہو ایک کوئی میہ بیوی جا رہے ہیں دو چار خامن ہیں اور ان کے ساتھ کسی کی بیوی ہے کسی کی بہن ہے اس میں بھی ایک یہ بھی ایک بڑھیا اٹیج ہو جاتی ہے تو اس طرح وہ اگر سفر اختیار کرتی ہے تو وہ حاج کر سکتی ہے اور اس میں میں نے ایک چیز ایڈ کیا کہ وہ عورت جوان عورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ظاہرہ پھر تو خود وہ ایک فطرہ بن جائے گی ففٹی پلاس اگر وہ عورت ہے ان جس کے پیریٹس بغیر آنا بند ہو چکے میں لیکن وہ واقعی یعنی وہ ففٹی پلاس ہو بعض ففٹی پلاس بھی جو ہے وہ ٹونٹی پلاس بنی ہوئی ہے ان کی نہیں بات ہو رہی تو وہ اگر سفر کر لیتی ہے حالت امن میں اور کافلے کی شکل میں تو اس کا جواز اس کے تحت یعنی فقہہ نے اجازت دی ہے امام ترمزی نے اس کی دلیل جو ہے وہ پیش نہیں کی ہے لیکن میں اس کی آپ کو دلیل بتاتا ہوں اس کی دلیل وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بڑی طویل حدیث ہے کہ عدی بن حاتم بیٹھے ہوتے ہیں نبیل اسلام کے پاس کچھ غریب غریب اصحاب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے راستے جو ہے وہ بڑے پرخطر ہیں ہمیں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور بڑی مشکل زندگی ہے امن نہیں ہے تو نبیل اسلام نے حضرت عدی بن حاتم سے کہا کہ اے عدی اگر تو زندہ رہا نا تو تو دیکھے گا کہ ایک اکیلی عورت زیورات کی لدی ہوئی عراق سے چلے گی ہیرہ شہر سے ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے کعبہ شریف آئے گی اکیلی تواف کر کے یعنی حاج کر کے واپس چلی جائے گی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اور تو اگر زندہ رہا تو تو دیکھے گا کہ اتنا امن ہو جائے گا اور پھر مسلمان ہوگی یہ جو غربت دیکھ رہی ہے یہ ایسی دور ہوگی کہ لوگ سونا اٹھائے پھریں گے ان کو کوئی غریب آدمی نہیں ملے گا اور حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان بشارتوں میں سے دو تین تو پا لی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے ایسی عورت دیکھی ہے جو اکیلی حاج کے لیے آئی تھی اور اگر تم لوگ زندہ رہے تو تم وہ باقی لمحات بھی دیکھو کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ دور آیا عمہ بر عبدالعزیز کا اس حدیث سے پتا چلا کہ نبیل اسلام فرمائے اکیلی عورت نکلے گی اور راستے پور امن ہوں گے اس سے اکیلی عورت کا حاج کرنا ثابت ہو گیا ورنہ تو نبیل اسلام اس کو کنڈیم کرتے کہ کیوں نکلی ہے بغیر محرم کے یہ حدیث ثبوت ہے کہ امام شافی اور امام مالک کا موقف مضبوط ہے کہ اگر حالت امن ہو اور کافلے کی شکل میں تو اس سے بہتر ہو جائے گا لہٰذا آج کل ہمارے جو یہ بینکوں کے اندر جالی قسم کے بھی محرم لکھوا دیتے ہیں یہ سعودی حکومت کو آپ چاہیئے کہ وہ ان کو پتا تو ہے نہیں یہاں پہ لوگ بغیر محرم کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جیلی محرم بنا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کاغذوں کی پیٹ بھرنے ہوتے ہیں تو سعودی حکومت خود تھوڑے سے طولرنس دکھائے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ جو ففٹی پلاس ہیں اور کافلے کی شکل میں آ رہے ہیں اس میں کوئی جاننے والا ہے تو ان کو محرم کی ضرورت نہیں ہے بجائے کہ بینک والوں کو جھوٹ لکھنا پڑے جھوٹ ہی لکھ رہے ہیں اور ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو یہ as a last result کرنا پڑتا ہے جو جس کو کہتے ہیں قرآن پاک میں آیا کہ جب زندگی موت کی کشم کشم بن جاتی ہے تو حرام بھی آپ کھا سکتے ہیں تقیہ بھی کر سکتے ہیں اور کلمہ کفر بھی بک سکتے ہیں دل میں امان رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں سورت الناد سوریال عمران میں آئی ہیں وہ ایک معاملہ الگ ہے تو سعودی حکومت تھوڑی طولرنس دکھائے تاکہ ان امتحانوں سے ہمیں نہ گزرنا پڑے تو یہ عورت محرم کے ساتھ سفر کرے وہ تو بہتر ہے لیکن بغیر محرم کے سفر اگر کرتی ہے تو کافلے کی فارم میں اور امن کی حالت میں اور ہماری حالتیں امن ہی کی حالتیں چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہوگی